ہیلو دوستوں میں منعکشی سواگت ہے آپ کا میری صدا بہار یوٹیوب چینل میں دوستوں آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا ہے شیئر نہیں کیا ہے اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آج ہم اس پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک بہت خوبصورتی انڈور پلانٹ ہے آپ اسے باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اسے انڈور رکھ رہے ہیں تو آپ کو سبتہ میں ایک بار اس کو دھوپ دکھانی پڑے گی کہنے کو تو سبھی پلانٹ انڈور ہوتے ہیں پر کبھی کبھی ہمیں انہیں دھوپ دکھا دینی چاہیے آج ہم اس کو خوبصورت پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کی بہت ساری ویرائٹیاں ہیں جیسے کروٹن میں بہت ساری ویرائٹیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے اس پلانٹ پر بھی بہت ساری ویرائٹیاں ہوتی ہیں چلیے تو اب ہم اس کی کیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا نام ہے ڈریسیلا کوڑی نائن ڈریسیلا کا پلانٹ بہت ساری ویرائٹیاں ہوتی خوبصورت لگتا ہے اور اس میں کافی چھوٹے چھوٹے بیبی پلانٹ آ جاتے ہیں مجھے اسے خریدے ہوئے چھے مہینے ہو گئے تھے اس میں چھوٹے چھوٹے سے بیبی پلانٹ نکل آئے تھے میں نے اسے گملے سے نکال کر دوسرے گملے میں سفٹ کر دیا ہے وہ ویڈیو میں آپ کو بعد میں رکھاؤں گے اگر آپ کے پاس یہ پلانٹ ہے اور اس میں بیبی پلانٹ آتے ہیں تو آپ انہیں دوسرے گملے میں سفٹ کر دیجئے ایک ہی گملے میں کافی سارے پودے جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی کیئر بھی اچھی طریقے سے نہیں ہوت پاتی ہے اور وہ سوکنے لگتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ کچھ ہی دنوں میں پھر سے نکل آئیں گے اور ہم اسے دوسرے پود پر سفٹ کر دیں گے اس پلانٹ کو آپ چاہیں تو کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر یہ پلانٹ آپ کے پاس بہت پرانا ہو گیا ہے کافی لمبا ہو گیا ہے تب ہی آپ اسے کٹنگ سے لگائیے یہ میرا پلانٹ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے اور یہ میرے پاس دو ہی تھے اس لئے میں نے اس کو کٹنگ سے لگانے کے کوشش نہیں کری ہے جب یہ پلانٹ پرانا ہو جائے گا کافی بڑا ہو جائے گا اور مجھے لگے گا کہ اب اس کے پتے خراب ہونے لگے ہیں تب ہی ہم اس کی کٹنگ بنائیں گے ویسے آپ کو اس کی کٹنگ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے اسے کسی اچھے سے بڑے گملے میں لگا دیا ہے تو اس کی بہت ساری بی بی پلانٹ ویسے ہی تیار ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نے اسے زمین میں لگا دیا ہے تو آپ کے پاس اس کے دھیروں کی زنکیہ میں پلانٹ تیار ہو جائیں گے مجھے یہ پلانٹ انڈول لگانا تھا اس وجہ سے میں نے اسے چھوٹی چھوٹی پوٹوں پر لگا رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کے بی بی پلانٹ کو باہر گرو بیگ میں لگا رکھا ہے جب وہ پلانٹ اس طریقے سے تھوڑی بڑے ہو جائیں گے اور دکھنے میں اچھے لگنے لگیں گے تو میں اسی طریقے کے پوٹ میں سوائل مکس میں لاکر کے خات ڈال کر کے اس طریقے سے ان کو رکھ دوں گے آپ اس طریقے سے اس کے سوکھے ہوئے پتے بھی نکالتے رہیے ہمیں اپنے پودھے پہ روج اسپری کرتے رہنا چاہیے پانی کا اور جو بھی اس کے سوکھے پتے ہوتے ہیں ہمیں اسے سمیں سمیں پہ ہٹاتے رہنا چاہیے پتے اپنی مرجی سے کچھ سوکتے ہیں پھر کافی دنوں بعد وہ گرتے ہیں تو ہمارا پلانٹ بہت سوکا سوکا سا اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے آپ اس کے پانی سے اسپری کریے انڈور پلانٹ کو ہمیں اسپری ہی کرنا چاہیے زیادہ کیونکہ اسے زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اندر اتی دھوپ نہیں آتی ہے تو ان کو پانی کی اتنی ضرورت ہوتی نہیں ہے اگر آپ اس کے پتوں پہ اسپری کرتے رہیں گے تو اس کے پتوں پہ بھی چمک رہے گی اور مٹی نہیں لگنے کی وجہ سے پتے چمکدار بھی لگیں گے اور اس میں جن نئے نئے لیلز بھی آنے لگیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تسندر پلانٹ ہے اس میں بہت ساری ویرائٹی آتی ہے میں نے ابھی اس کی دو ہی پلانٹ خریدے ہیں اس میں ایک ریڈ کلر میں بھی آتا ہے وہ بھی کافی خوبصورت لگتا ہے اگلی بار ہم اس پلانٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ میری چینل کو ایسے ہی دیکھتے رہے ہیں